بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو آج ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے مقصد ہے بچے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں جان سکیں پیارے بچو اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو پیدا کیا ہے پیارے بچو اللہ تعالی نے صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبی اور رسول بیجے یعنی کہ حدایت و رہنمائی ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ان کی حدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کو علم دینے کے لیے اللہ تعالی نے نبی اور رسول بیجے ہیں نبی اور رسول اللہ تعالی کے منتخب کردہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالی کے منتخب جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے قرار دیا ہے جن بندوں کا اللہ تعالیٰ نے چنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف یعنی اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں آئیے چند مشہور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے بچوں مزید جانیں ہم مزید جانتے ہیں پیارے بچوں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل یعنی سب سے پیارے دوست ہیں پیارے بچوں یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ آپ لوگوں نے اس ریڈنگ کو پڑھنا ہے اب ہم انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ